یوگو یوگو سے سبھی درم ساستر ہمیں بتاتے چلے آئے ہیں کہ ہم اس دنیا میں سانسوں کو سمیت سنکھیا کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یعنی جنم کے ساتھ ہی ہمارا عمر ایک نشت سمیں سیما میں بندی ہوتی ہے ہم اپنے سانسوں کی سنکھیا کو ایک بینک کے کھاتے یا پونجی کی طرح سمجھ سکتے ہیں اور یہ پونجی ہمیں پتہ پرمیشور کی طرف سے دی گئی ہے ہم نیرنے کرے کہ ہمیں اپنی ان سانسوں کی پونجی کو کیسے خرچ کرنا ہے اپنی اس پونجی کو ہم سمجھداری سے بھی خرچ کر سکتے ہیں وہ لاپروہی یا مرکتہ کے ساتھ بھی خرچ کر سکتے ہیں جب ہم سمجھداری سے اپنی سانسوں کی پونجی کو کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو اسے پتہ پرمیشور کی اور سے نویت کرنا کہتے ہیں جب ہم سمجھداری سے اپنی سانسوں کی پونجی کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو اسے پتہ پرمیشور کی اور سے نویت کرنا کرتے ہیں تب ایک ہم سچا نویس کر رہے ہیں اور بویشے میں ہمیں اس کا عدبت لاب پرات ہوتا ہے یہ نویس ایک ایشی مٹھاس کا احساس لاتا ہے جو اس دنیا کی کسی بھی وستو میں نہیں مل سکتا جب ہم مٹھائی یا گڑھ کھاتے ہیں تو اس کی مٹھاس تب ہی تک بنی رہتی ہے جب تک وہ ہے ہماری جیویاں پر رہتی ہیں لیکن یہ ہے مٹھاس ہمیشہ بنی رہتی ہے سب ہی دھرم ساسطر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ پربھوں میں اپنا سمیں نویس کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنا دھیان صحیح دی سامے کے دل کر رہے ہیں اور اپنے سمیں کا اپیوگ اس عدیسے کو پورا کرنے کے لیے کرنے کے لیے کر رہے ہیں جس کے لیے ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں دنیا میں آنے کا ہمارا عدیسے اپنے آپ کو جاننا اور پتا پرمیسور کو پانا ہے اس عدیسے کو شرف دھیان ابھیاس کے مدہم سے ہی پرابت کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم انتر میں دھیان ٹکاتے ہیں اس دیوے سکتی سے جڑنے لگتے ہیں جس نے ساری سرشتی کی رچنا کی ہے تب ہماری آتما پرماتما میں پہتان تھی ہے اور ہم پربو کے پریم سکھ اور آنند کو پا لیتے ہیں وہے آنند وہے خوشی ایسی ہوتی ہے جس کو ہم نے کبھی کلپنا میں نہیں کی تھی جدی ہم آتما کا ویہبو اس کی چمک دیکھنا چاہتے ہیں تو پرتی دن کچھ سمائے کے لیے دھیان ابھیاس اوشہ کریں دھیان ابھیاس میں جیون کے کچھ پل نیمیت روپ سے بیتانے پر ہمیں ایک سکتی ملتی ہے جو ہمیں اپنے اس لکشے تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے پتی ایک دن کچھ سمائے دھیان ابھیاس میں بیٹھنے پر ہم پائیں گے کہ ہم اپنے سمیہ کا اپیوگ ہمیشہ ادھیاتمک لاب کے لیے کر رہے ہیں ادھیاتمک جاگرتی ہونے کے ساتھ ہی پربو کے لیے ہمارا پرین گہرہ ہو جاتا ہے جیسے جیسے پربو سے ہمارا پرین گہرہ جاتا ہے ہم بھیتر سے پریورتن ہوتے جاتے ہیں ہم پربو کے پریورتن ہوتے ہیں آتما پر چڑھے مہمائے اور جڑتا کے پردے ہٹتے ہیں ہمارا دھیان بہار کی دنیا سے ہٹ کر دھیان ابھیاس کی ویدھی پر لگنا سو ہو جاتا ہے ادھیاتمک ستگرو کے مارک درسن سے ہمارے جیون اور مٹو کے رہے سے کلتے ہیں اور ہماری آتما پرماتما کے پاس واپس جانے کا راستہ پرابت کرتی ہے جیون کے واسطی لکس کو پانا ہے تو آئیے جہان ابھیاس اور دینتر پرماتما کی یاد کو یاد کر کے اپنے سانسوں کو اس پونجی کا سمجھداری سے نویز کریں اس میں ہم اپنی آتما کو پرماتما کے پاس پہنچانے کا سرکشت مارک پا سکتے ہیں جو کہ ہمارے منش جیون کا پرمک دھے ہے موسیقی